میں پیش کر دوں چند ایک چیزیں اس کی معاملے میں تھوڑا سا اس کو غور سے سن لیں گے کچھ لوگ کے لیے بہت زیادہ شاید سخت بھی ہوں ان میں سے ایک ہے عقوقِ والدین آنکھ جس کو والدین کر دیں اللہ نے روز قیامت چند ایسے گروہ ہیں چھے یا سات سات گروہ ایسے ہیں جن سے کوئی حساب کتاب نہیں یہ سمجھ رہے ہیں کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے سات ایسے گروہ ہیں جن کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے قیامت والے دن بھی آ جائیں گے تو اللہ کا عزم کے حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی یہ بغیر حساب کتاب کے جہنم چلے جائیں گے ان میں کون کہ ایک عقوقِ والدین جس کو والدین آق کر دیں جس کو والدین کہیں آق کر دیا میں نے میں اس کو نہیں بخشوں گا زندگی میں بعض کت آق کرتے ہیں مرنے کے بعد معاف کر دیتے ہیں بعض کت subscribe زندگی میں راضی ہوتے ہیں مرنے کے بعد آق کر دیتے ہیں جس کو والدین آق کر دیں وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا اور جس کے والدین اسے معاف کر دیں تو اللہ کتنے اور اس کے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا آپ دیکھیں دین شناسی ہے کما تو دین تو دان جنابی ایلی علیہ السلام نے دین کو کیسے استعمال کیا ہے لفظ دین آپ کہتے ہیں کما تو دین تو دان جیسا کرو گے ویسا بھر ہو گے دین جو ہے نا وہ پلٹ کے آنے والی چیز لگا ہے اس کا نام اس لئے اللہ نے روز قیامت کو کہا ہے مالک یوم الدین روز جزاکہ مالک جزن جو انسان نے کیا ہے وہ اس کو بھرے گا توجہ ہے چلیں یہاں پہ نوجوانوں کے لئے خاص طور سے واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ بعد اس میں جس پر رہے باقی کیونکہ سخلا کی باتیں کہنے والا ایک بڑھا باپ تھا اس کا جوان بیٹا بہت طاقتور تھا باپ کو فالج ہو گیا بیٹا خدمت کرتا رہتا تھا ایک دن تنگ آ گیا کہ اب کتنی خدمت کروں گا یہ ایک سال سے فالج میں پڑا تو اس نے کہا کہ میں باپ کو کہنے دور پھیک آتا ہوں تو یہ مر جائے گا خود بخود تو میرے لئے اس کی بھی عزیت ختم ہوگی میری بھی میں اتنی زحمت کر رہا ہوں اس کو پال رہا ہوں اس کی مسلسل خدمت کر رہا ہوں تو میری بھی جان چھٹے گی اس سے یہ بھی مر جائے گا اٹھا کے چلا پھیکنے کے لئے باپ کو بتا جئے میں پھیکنے جا رہا ہوں آپ کو جب ایک مرتبہ بہت دور بسی سے چلا گیا نا دیکھا کہ یہاں کچھ درخت ہیں سائے میں پھیک دیتا ہوں آخر باپ ہے جب پھیکنے لگا نا تو باپ نے کہا بیٹا تو آخری مرتبہ مرش سے ملنے کے لئے اس وقت کھڑا ہے میری ایک تجھ سے درخواست ہے یہ جہاں تو پھیک رہا یہاں نہ پھیک کہا کیوں کہا نہیں وہ تھوڑا سا آگے جاتا میں تجھے بتاتا ہوں ایک اور مقام ہے اس مقام پہ مجھے پھیکا چلنے لگے باپ نے کہا کہا میں نے اپنے باپ کو اسی مقام پہ پھیکا تھا میں چاہتا تھا کہ آج مجھے وہ کرب محسوس ہو وہ تکلیف محسوس ہو جو میرے باپ کو محسوس ہوئی ہوگی کہ جب میں اسے یہاں پھیک گیا تھا تو اسے کیسا محسوس ہوا ہوگا تو ازدان اکرامی روز قیامت بہت دور ہے بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا بدلہ دنیا میں انسان دیکھ کے جاتا ہے ان میں سے ایک ہے آنکھ والدین جس کو والدین آکھ کر دیں وہ دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا آخرت میں بھی حساب کتاب نہیں اور دنیا میں بھی بہت سخت عزاب اب یہ سخت جملے ہیں لیکن کہنا میں اپنے اوپے لازم سمجھتا ہوں والدین کو راضی رکھنا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں صرف قرآن میں آیا ہے فَلَا تُتِهُمَا یعنی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں ہے والدین کی اطاعت میں شرط ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے لیے پیمبر کی اور امام کی نافرمانی کے لیے دین کی نافرمانی کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت مت کرنا لیکن اس کے علاوہ ان کی اطاعت واجب ہے انسان بہانے بہانے سے کہتا ہے نہیں یہاں میرے والدین دین نہیں جانتے میں زیادہ سمجھتا ہوں نہیں ہے زیدانے گرامے کبھی بہانہ بندنائیں ماباب کی اطاعت واجب ہے